اگر آپ کو اہم رفصوص نا خبر سے اپڈیٹ کریں بکھر میں پی ٹی ایک ام این سناؤلہ مسیخیل کی ساس کا گھریل ملازمہ پر تشدد پروین بی 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 بھریل ملازمہ مسوا کو مبینہ طور پر اس طریقے داکھ کیا ملازمہ مسوا اس طریقے رہی تھی کہ پروین کا نواسہ اچانک اس طریقے لگنے سے جھلز گیا مسوا کو پروین نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس طریقے سے بھی داغا معلوم کریں گے نمائن دروہی اسامہ حیدر سے اسامہ حیدر کہیے گا کیوں مصبا کو تشدد کا نشانہ بنا گیا ہے اس طریقے سے داغ دیا گیا جی افسوسناک واقعہ بکھر کی تحصیل کلور کورٹ میں پیش آیا جہاں موجودہ ایم این اے پاکستان طریقہ انصاف کے سنولہ مستی خیل کی ساس نے آج سپیر کے وقت اپنی انگریلو ملازمہ کم سین ملازمہ مصبا کو اس طریقے سے داغ دیا جسے وہ بری طریقے سے جلس گئی جو ملازمہ مصبا ہے اس کے والدین کا کہنا ہے کہ مصبا نے پروین نامی خاتون جو کے ساتھ ہیں میں نے کی ان کے نواسے کو منع کر رہی تھی کہ وہ اس طریقے قریب نہ آئے وہ جل جائے گا جس پر جو ہے وہ ساتھ صاحبہ جو ہیں وہ غصے میں آگئیں انہوں نے اپنی ملازمہ کو اس طریقے سے ہی داغ دیا اور اس کو دو تین دفعہ اٹھا کر زمین پر بھی پٹھا جس سے اس کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پہلے ہی ملازمہ کافی اثر سے کام کر رہی تھی اور ایسی کوئی شکہ نہیں تھی اور آج نہ جانے ہی وہ کس بات پر تیش آئیں اور اس کو ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے باعث جو ہے وہ اپنی بچی کو جو ہے والدین غریب لوگ ہیں چک کر کے جو ہے اپنی بچی کو ہسپتال میں لے آئے ہیں جی اور اسامہ کیا کہنا ہے برسہ کا ڈاکٹرز کیا کہتی ہیں کہ مصبا کی حالت جو ہے وہ قدر بہتر ہے اور پولیس کیا کر رہا ہی کر رہی ہے اس جیس کو لکھے جی بلکل واقعہ کے بعد پولیس نے فوری طور پر ایکشن لیا اور بچی کو اپنی تحویل میں ہسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں پہ میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کے جو میڈیکل بورٹ ہے ڈاکٹرزوں مجتمعل وہ بچی کے زخموں کا جو ہے وہ معاینہ کر رہا ہے کہ اس نے جھلسا وہ خود جنسی ہے یا کسی نے اس کو جھلسایا ہے جبکہ جو بچی کے بورٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر مخالفین کیونکہ بعض لوگ ہیں اس وقت حکومت میں بھی ہیں ہم پر جو ہے صلاح کے لیے جو ہے وہ بار بار دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم صلاح کرنے اس واقعے کو یہی پر دبا دیں پیسے لے کر چھپ کر جائیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے سے زیادتی ہوئی اور پولیس جو ہے اس وقت مکمل طور پر وہ مظلوموں کے ساتھ ہے یہاں تو ان کا جو ہے وہ میڈیکل کے لیے جو ہے بچی کو تبی مائنے کے لیے ہسپٹال منتقل کر دیا گیا ہے اسامہ حیدر صورتحال پر نگاہ رکھے گا ہم مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیں گے